دھنیواد کے ساتھ اور اس ونتی کو ہمارے مرتی داتا ادھار کرتا ہوں پربوی ایشو مسیح کے نام سے ہم مان لیتے ہیں آمین آمین ہم پرمیشور پتا کا دھنیواد دیتے ہیں آج کے سندر صبح کے لئے اور آپ سبھی کے لئے ہم پربوی ایشو مسیح کے نام میں آپ سب کو کا سواگت کرتے ہیں آج کی صبح کہ پرمیشور نے انگرہ دیا کہ ہم سب آج پرمیشور کی اراتنہ کر سکے ہمارے بیچ میں پاسٹو راجیس بھاٹا پارا سے بھی رائپول بھاٹا پارا سے ہمارے بیچ میں ہیں ہم آپ کا بھی سواگت کرتے ہیں اور جتنے بھی لوگ آج یہاں پر ہیں ہم آپ سبھی کا سواگت کرتے ہیں اور ویسے دھنیواد دیتے ہیں آج کے دن کے لئے پرمیشور پتا کو کی ایک اور نیا دن پرمیشور نے ہمارے انجندگی میں جوڑا ہے اور یہ ہمارے لئے بڑے آنند اور صبح کی بات ہے کہ آج کی صبح ہمارے بیچ میں ربو کے داعت ریرانگ بوجھ نائے سنبھل پر اڑیسہ سے ہمارے بیچ میں ہیں اور ہم دھنیواد دیتے ہیں انہی انہوں نے اپنا بہمولے سمیں ہمیں دیا ہے آج کی صبح ہمارے ساتھ پرمیشور کی وچن کو باٹنے کے لئے یہ ان کا پریئر ٹائم رہتا ہے لیکن انہوں نے آج اس کو ہمارے لئے دیا ہے اس بات کیلئے ہم دھنیواد دیتے ہیں اور ایک اچھے پربو کے اداس ہیں اور پرمیشور ان کو اپنی مہمہ کیلئے استعمال کر رہا ہے ویسٹ آدمی ہے لیکن پھر بھی انہوں نے اپنا بہمولے سمیں ہمیں دیا ہے آج کی صبح اور دعائی ہم تعلیم بجا کر ان کا سواگت کریں گے آگنی زیادہ سمیں نہ لیتے ہوئے آگنی کا سمیں میں ان کے ہاتھوں میں دیتا ہوں چند کو ہماری جیس میں سیاد کریں سب کو جائی مسیح کی پریز اللہ پرمیشور کی دیا سے مجھے یہ افسر ملا ہے میں پرمیشور کو بہت دھنیواد دیتا ہوں میں تو پہلے بار ہندی میں بولنے جا رہا ہوں آج کسی کے ساتھ ہندی میں بات کرنا بھی میرے لیے بہت مشکل ہوتا ہے لیکن جب پروہ کے داس مجھے بولا کہ کچھ بچان باٹنے کے لیے آپ لوگوں کے ساتھ وہ مجھے بولے تھے دس پندرہ دن پہلے بھی لیکن میں انکار کر دیا تھا منا کر دیا تھا لیکن پرسو جب وہ بولے بلکل میں ہوں ہاں کچھ بھی نہیں سوچا اور ہاں ہی بول دیا ہوں پروہ کی دیا ہے اُن کی سمائی ہے اُس کی سمائی کے انسار پروہ نے مجھے آچھا موقع دیا ہے میرا یہ پریاست تھا کہ میں ہندی میں کبھی کچھ بولوں لازٹے پیچھلے سال دوہجار بیس میں مجھے ایسا ہوا مطلب تھوٹ آیا کہ ہندی میں کچھ بول سکوں تو میں ہندی بائیویل پڑھنا شروع کیا دوہجار بیس جانویری ایک میں میں نیانیم شروع کیا پڑھنا اور تین چار مہنے میں وہ ختم کر دیا نیانیم ہندی میں اچھا لگا کہ جو کی میرے لیے ایک فارن لانگویج ہوتا ہے اس میں میں پڑھائی کیا ہوں آج پڑھو نے افسر دیا آپ لوگوں کے ساتھ پڑھو کا بچن وٹنہی کے لیے پڑھو کو میں بہت دھنوا دیتا ہوں اور اس افسر کے لیے پاسٹو شوشل کو بھی دھنوا دیتا ہوں اور جو کوئی بھی سامیل ہے لیڈرز لوگوں سب کو میں ردے سے دھنوا دیتا ہوں میرا ہندی ادھار ادھار ہو سکتا ہے اڑیا بھی آ سکتا ہے بیچ میں انگلیش بھی آ سکتا ہے سامنے کے لیے کوشیز کیجئے کیونکہ بھاشا ایمپورٹا نہیں ہے لیکن جو پروہو نے دیا ہے ردے میں وہ باڑھنے جا رہا ہوں اسے اپریسیب کیجئے بھاشا کو مات دکھئے لیکن جو وچن ہے پروہو جو بولنے جا رہا ہے اس کو آپ پکڑیے آئیے ہم لوگ پروہو کے وچن کے اور جائیں گے ہم لوگ کے پاس اگر بائبل ہے تو ہم لوگ کھلیں گے بائبل بھجن سنگیتہ 133 سام 137 آپ کو پتہ نہیں ہوگا کال سام کو میں ایک نیا بائبل ہندی بائبل لے کھایا ہوں آج کے لیے کال سام کو یہ بائبل ملا ہندی بائبل میرے پاس میرے پاس ہندی بائبل بھی نہیں تھا میں انگری جی میں میں پریپیر کیا ہوں یہ میسیج اور کال رات کو یہ ہندی بائبل نیا بائبل میرے پاس آیا تو میں اب اکھل لے جا رہا ہوں آسر کرتا ہوں آپ لوگ سمجھ پائیں گے میرا ہندی پڑھیں گے بھجن سنگیتہ 137 137 بھجن سنگیتہ ایک سے چار لے کھا ایک سے لے کھا چار تک میں پڑھ رہا ہوں آپ لوگ کے لیے آپ تھوڑا دھیان سے سنیے جس کے پاس بائبل ہے آپ لوگ دیکھئے بیبیلون کے نہوروں کے ہینارے ہم لوگ بیٹھ گئے اور شیون کو سمارن کر کے گروہ پڑے اس کے بیچ کے مجنوب رکشے پر ہم نے اپنی بیناو کو ٹانگ دیا کیونکہ جو ہم کو بندی بنا کر لے گئے تھے انہوں نے وہاں ہم سے گیت گوانا چاہا اور ہمارے رولانے والوں نے ہم سے آنند چاہ کر کہا شیون کے گیتوں میں سے ہمارے لیے کوئی گیت گاؤ ہم یوہوہ کے گیت کو پرائے دیس میں کیسے گائے ایک سے چار تک ہم لوگ یہ پڑھائے کیے اور ہم لوگ اس میں دیکھ رہے اس میں دیکھ رہے کہ پروہ نے یہ 137 سے ہم لوگ کچھ بولنے جا رہا ہے یہ جو پریشتی میں ہم لوگ ہے ابھی کورونا کے پریشتی میں ہم لوگ بیچ میں بھی ایسا کوئی آدمی ہے جس کا گھر میں بہت سارے دوکھ ہیں بہت گسٹوں میں چل رہا ہے اس کا نوکری میں پروبلم آیا ہے کوئی کوئی تو یہیسا لائف بیتا رہا ہے گجر رہا ہے کھانے چرچ میں بولے جب پاسٹر لوگ بہت سارے بہت سارے بارے ابھی کیسے وہ کلیشیہ بہت سارے بہت سارے رہی رہے رہ 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 فرد رہ تھوڑا little weight تھوڑا خریہ اور کنکشن ہو رہا ہے Hallelujah Thank You God Praise the Lord Hallelujah Thank You Jesus Thank You God Hallelujah Praise the Lord Thank You God Hallelujah 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 Thank You God Thank You Jesus Hallelujah Praise the Lord آگے بڑیں گے سوشی جویں جی continue Okay ابھی کیا ہو گیا ہمارے پریشتی بھی ایسا ہو گیا ہے کہ ہم لوگ کیسا گاہ پائیں گے پربو کی ستوتی ہم لوگ ایسا جگہ پہ آ گیا ہے کہ ہم لوگ کیسا پربو کی مہمہ کر پائیں گے جب کوئی بولیں گے تو گناہ جاؤ کھڑا ہو جاؤ پربو کی ستوتی کرو ہاتھ اٹھاؤ ہوسنا نہ بولو Hallelujah بولو تو ہم لوگ سوشتے ہیں کہ موشی اس کو کیا پتہ ہے میرا جو لوکھری چھلے گیا ہے موشی اس کو کیا پتہ ہے م proved میرا بچوں приход پورستی جو ہ manti میرا کھانا پینہ میں جو پروبلم ہو رہا ہے اس کو کیا پتہ ہے ہم لوگ یہ ہے ہم لوگ ہم لوگ کرنائی پاتے ہیں ابھی جو ہم لوگ بچن پڑھ رہے ہیں یہاں پہ 137 میں بھجن سنگیتہ میں وہ لوگ کائیس پرستی ہے وہ لوگ دوسرے جگہ پہ پرائیدس میں ہیں اور وہ لوگ بول رہے ہیں کہ یہ ہوگا کے گانا ہم لوگ پرائیدس میں کیسا گا پائیں گے میرے پریو آج اس بچن سے لے کر آپ کو میں تین پوائنٹ ہم لوگ میں بڑھنے جا رہا ہوں تری پوائنٹ تین ٹو پوائنٹ بولنے جا رہا ہوں نمبر وان نمبر وان پراغب کی ستیتی کسی ڈیمانڈ پہ نہیں ہوگا کوئی ڈیمانڈ کرنے سے پراغب کی ستیتی کرنے ہی پائیں گے ہم لوگ کوئی بولنے سے ہم لوگ پراغب کی ستیتی کرنے ہی پائیں گے یہ ہے نمبر وان پوائنٹ پراغب کی ستیتی پراغب کی ستیتی کسی کا بولنے سے نہیں ہوتا ہے یہ ریدے سے آتا ہے ہم لوگ پراغب کی ستیتیتی ہم لوگ اپنا ایکسپریس سے ہم لوگ تو پروک دھنیوا دیتے ہیں کوئی بولنے سے نہیں وہ لوگ آ کے بول رہے ہیں کہ یہ یودیوں لوگ تم لوگ کیوں رو رہے ہیں تم لوگ اٹھو جاگو تم لوگ سوٹی کرو میاں بجاؤ لیکن اس کو پتہ نہیں ہے کہ ان کا پریشتی دوسرا ہے ابھی ہم لوگ چرچ میں بھی ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی پاسٹر بولتے چلو ہلیلوئüیہ بولتے ہیں ہیں ملد سے چلو ہلیلوئیہ بولتے ہیں یہ پاسٹر کو پش کرنا پڑ رہا ہے پاسٹر کو پیش کرنا پڑ رہا ہے پریچ Charlotte لوگ کو پوش کرنا پڑ رہا ہے کبھی کبھی Riot جب compassion ہو جاتا ہے ھم لوگ Samantha ہوا رہتا ہے اس đội preaching کرنے میں ہم لوگ کو comfort temple نہیں لگتا ہے پورا ایسا کمپن نہیں لگتے تو ہم لوگ سننا چاہتے ہیں آپ لوگوں سے یا ہم لوگ سننا چاہتے ہیں کہ بشوازی لوگوں سے کہ ہالیلویا پریز دولار کھارا ہونا چاہتے ہیں ہاتھ ہیلانا چاہتے ہیں ستوٹی کرنا چاہتے ہیں ایسا ہو جاتا ہے ہم لوگ کو پروبو کی ستوٹی پرسنسہ کرنے کا بٹن دوانا پڑ رہا ہے لیکن ستوٹی پرسنسہ ہم لوگ بولنے سے نہیں آ پائے گا کسی کا ڈیمانڈ سے ستوٹی پرسنسہ نہیں ہوتا ہے وہ اپنے ریدے سے آنا چاہیے ہم لوگ کا ریدے سے دیل سے آنا چاہیے ہم لوگ کا ایکسپیننس سے آنا چاہیے ہم لوگ کو جتنا سرے آشش ملا ہے وہ آشش کو سوچ کے ہم لوگ کے پروبو کی ستوٹی کرنا ہے جو بچن چل رہا ہے بچن میں سے جو پروبو ہم لوگ کو بات کرتا ہے سیدھا ہم لوگ کا ریدے کو ٹچ کرتا ہے تو اسی سمیں ہمارا اندر سے ہی آ جانا چاہیے کہ ہالیلویہ پروبو کی ستوٹی ہو پروبو کی نائمہ ہو پریز دو لڑ تینکیو جیزس ایسا آ جانا چاہیے لیکن پاسٹو لوگ کو پاسون لوگ کو پرچارا لوگ کو یہ پریش بٹن پڑھانا چاہ پڑھ رہا ہے کہ چلو پاتھ نہ کریں چلو ستی کریں چلو ہالیلویہ گائیں گے چلو ہاتھ اٹھائیں گے چلو آمیر بولو ایسا چل رہا ہے میرے پریو ہم لوگ مسیح ہم لوگ کو کوئی پوش کرنا نہیں ہونا چاہیے اپنے اپ سے وہ آنا چاہیے ریدہی کی پورنط سے مکس بکار کرے گا کہ پروبو کی ستوٹی ہو پروبو کی پرشنشاہ ہو ہم لوگ ایسا پرشتی میں ہے میرے پریو ہم لوگ کچھا چمیسا بیبلیونیا بن جاتا ہے پاسٹر لوگ اور کوئی کوئی پروشی میں ہم لوگ آس پاس میں جو رہتے ہیں وہ لوگ بھی بولتے ہیں ارے تو کیوں چکچا بیٹھ رہے ہیں ہالیلیا بولنا تھوڑا ہاتھ اٹھانا وہ آس پاس لوگ بھی بار بیبلیونیا بن جاتے ہیں ہم لوگ کا ریدہی سے آنا چاہیے پروبو کی ستوٹی پرشنشاہ اس کے ساتھ اور ایک چیز میں میں بولنا چاہ رہا ہوں اور ایک چیز میں یہاں پر بولنا چاہ رہا ہوں ہم لوگ بھی سمجھنا چاہیے سیرپ ہاتھ اٹھا کے ہالیلیا بولنا شاؤٹنگ کرنا چلانا وہ ہی سیرپ آرادنا نہیں ہے آرادنا یہ بھی ہوتا ہے پروبو کے پاس جا کے رو رو کے اپنا ریدوئی کو کھل کے دل کھل کے پروبو کے ساتھ بات کرنا ہے پروبو کے بولنا ہے پروبو میں دین سہا ہوں میرے پاس کچھ سہتہ نہیں ہے میرا سہارا نہیں ہے پروبو میں کچھ بھی نہیں ہے تیرے دینا تُو ہی اکیلا میرا اُتر ہے مجھے آنسر دو مجھے یہ دو مجھے یہ کرنا ہے مجھے پاس کچھ بھی سہتہ نہیں ہے تُو ہی میرا بل ہے میں نیربل ہوں یہ بھی ایک آرادنا ہے آرادنا کا ارث یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو سنیا بنانا ہے اور پروبو کو اٹھانا ہے پروبو کو اٹھانا ہے جب ہالیلیو ہم لوگ ہالیلیو شاؤٹ کرتے ہیں چلاتے ہیں اس کا سمائے پروبو کی آرادنا کرتے ہیں جب ہم لوگ رو رو کے پروبو کی مہمہ کرتے ہیں اس سمائے بھی ہم لوگ اپنے آپ کو سنیا بنانا کے پروبو کی مہمہ کرتے ہیں لیکن کوئی کوئی پاس میں جو لوگ رو رہا ہے چوچاپ ان کا پریشتی کو نہ سمجھ کے ان کا پوش بٹن جب آتے ہیں کہ چلاؤ 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 ہم لوگ کے پاس ابھی چرچ میں گیٹار ہے کیبورڈ ہے ڈرم سیٹ ہے ہم جب آرادنا کر رہا ہے ہر آدنا کے سمائے گیٹار بج رہا ہے کیبورڈ بج رہا ہے ڈرم بج رہا ہے پورا چلاؤ کے وشیب کر رہا ہے لیکن بہت چرچوں میں اسی لئے ستان نہیں ہے جبکہ ہم لوگ رویں گے پروبو کے پاس اپنا دیل کھولیں گے پروبو کو ہم لوگ کا پریشتیتی بتا کے ان کو ہی ہمارا پریشتیتی کا راجہ بنانا ہے وہ کرنا ہم لوگ کے پاس ٹائم نہیں ہو پا رہا ہے یہ بھی ہم لوگ کو سوچنا چاہیے میرے پریوں کوئی چلاؤ بولنے سے کوئی چلائے گا تو وہ آرادنا نہیں ہوتا ہے کسی کو ہم لوگ چلانے کے لئے کر دیتے ہیں اس پریشتی لیکن اس کو آرادنا کروانے ہی پائیں گے ہاللیلیا بولنے کے لئے ہم لوگ بولیں گے وہ لوگ ہاللیلوا بول دے گا لیکن اس کے مطلب یہ نہیں کہ وہ پروبو کیشتیتی کر رہا ہے یہ فورس بھولی بول رہا ہے آپ کا کمانڈ میں وہ بول رہا ہے لیکن اس کا ردی سے کیا آرادنا ہے اگر ہم لوگ سچا ہی آرادنا کرنا چاہتے ہیں تو دل سے آنا چاہیے ہم لوگ جتنا سارے بھی پروبو کو گرہن کی ہے ہم لوگ ایک ایک آراد ایک ہے ہم لوگ جب بھی پروبو کے پاس اکٹے ہوتے ہیں ہم لوگ دل سے ہی وہ آنا چاہیے ہم لوگ کا experience ہی ہم لوگ پوش کرنا چاہیے کہ پروبو کی ستوتی کرے پروبو کی مہمت کرے نہیں تو پروبو کے پاس رو رو کے پروہ کی جو راجہ ہے پروہ ہمارا جیون میں اس کو ہم لوگ مانے ایسا پریشتی ہم لوگ کے پاس آنا چاہیے پریوں بھائیوں اور بہنوں ہم لوگ کو پروہ کی ستوتی کرنا ہے کسی کا دواب سے نہیں کسی کا بولنے سے نہیں ہم لوگ کا اندر سے ہی وہ ستوتی پرسنسہ نکلنا ہے ہم لوگ خود کو ہم لوگ کو پروہ کو ہم لوگ کو کھول دینا چاہیے ہم لوگ کا دیل ہم لوگ کو ہم لوگ کھول دینا چاہیے پروہ کے پاس یہ نمبر وان پوائنٹ کسی کا ڈیمانڈ نہیں it is not on demand praise and worship it is not on demand نمبر وان نمبر دو praise and worship is not about a place but about his presence یاد رکھیے ایک جگہ کے مشہی نہیں ہے پروہ کی ستوتی کرنا یہ پروہ کے اپستیتی ہے جگہ نہیں ہے پروہ کا اپستیتی ہے اس جگہ پہ اگر پروہ کا اپستیتی ہے یہ ہے praise and worship کا جگہ ہے اور جس جگہ پہ ہم لوگ بولتے کہ ہم لوگ یہ جگہ پہ آ گیا ہے ہم لوگ یہ پروہ کی پروہ کی ستوتی نہیں کر پاؤں گا یہ کتنے صحیح ہے آپ سوچئے پروہ کی پروہ کی پروہ کی آرادن ہم لوگ کب کرتے ہیں جب پروہ ہم لوگ کے بیچ میں کچھ آسیری کام کرتا ہے جب پروہ کچھ آسیش ہم کو دیتا ہے جب کچھ ہم نیا دیکھتے ہیں کچھ میراکل دیکھتے ہیں ہمارا جیون میں کچھ پریورتن دیکھتے ہیں ہم لوگ پہلے کیسے تھے ابھی کیسا بن گیا ہے ہم لوگ کا پریشتیتی کیسا تھا ابھی کیسا ہو گیا ہے ہم لوگ کہاں پر رہنے والے تھے اب کہاں پر آ گیا ہے ہم لوگ کیسا پورا میٹی میں رہنے والے ہم لوگ کیچڑ میں رہنے والے لیکن پروہو نے لاکھے چٹان پر کھڑا کیا ہے ہم لوگ کیسا اب سٹاٹس والے تھے ابھی پروہو کیسا اب سٹاٹس ملائے ہے پروہو کا جتنا سر ہے آشیرواد ہے آشیشو ہے یہ سب جب ہم لوگ کا ریدویں دیکھتا ہے اٹومیٹک ریدویں ہم کو پش کرتا ہے پروہو کی ستوتی کرنے کے لئے یہ پروہو کی اپستیتی ہے یہ پروہو کی اپستیتی ہے یہ کون سے جگہ نہیں ہے جگہ آپ کو پروہو کی پرسنسہ کرو یا نہ کرو یہ نہیں بتائے گا لیکن پروہو کا اپستیتی جب بھی آپ کلشیاں آتے ہیں جب بھی آپ لوگ چرچ جاتے ہیں ایسا پروہو کی اپستیتی میں آ جاتا ہے تو کون سا جگہ بھی آپ لوگ نہیں دیکھتے ہیں پروہو کی ستوتی پرسنسہ کرنے لگے ہیں اب یہ لوگ کو دیکھئے ہم لوگ اسی سے ہم لوگ تین حمل پوائنٹ دیکھ رہا ہے پہلے پوائنٹ دیکھے ہیں کسی کا ڈاواب سے ہم لوگ پروہو کی ستوتی نہیں کریں گے دوسرا یہ ہے کہ کون سا جگہ نہیں ہے یہ پروہو کی اپستی ہی ہم لوگ پروہو کی ستوتی کروائے گا یہ جس میں ہم لوگ دیکھیں گے وہ ایک ود کو 137 ورس 1 دیکھئے بھچن سنگیتہ اس کا پہلا بچن دیکھئے بیبلون کے نہروں کے کنارے ہم لوگ بیٹھ گئے اور شیون کو سمارن کر کے رو پڑے کیا ہم لوگ سمارن کر رہے ہیں سیون ہم لوگ سمارن کر رہے ہیں سوچئے یہ لوگ سیون کو سمارن کر رہے ہیں کہاں پہ ہیں یہ لوگ یہ لوگ بیبلون میں ہے بیبلون میں آ کے وہ لوگ سیون کو سمارن کر رہے ہیں اور اس کے بیچ میں مجنوب رکشہ پر ہم نے اپنی بناو کو ٹان دیا کیونکہ جو ہم کو بندی بنا کر لے گئے تھے انہوں نے وہاں ہم سے گیت گوانے چاہا اور ہمارے رولانے والے نے ہم سے آنم چاہ کر کہاں سیون کے گیتوں میں سے ہمارے لئے کوئی گیت گاؤ ہمارے لئے کوئی ایک گیت گاؤ سیون کا جو گیت گاتے ہیں آپ لوگ سیون کا گیت یہاں پہ گاؤ لیکن ان کے لئے سیون تو یہاں پہ نہیں ہے ان کے لئے سیون وہاں پہ ہے سیون اودھا رہے ہیں ہم لوگ کیسا گانا گائیں گے چار میں بول رہی ہو لوگ ہم یوہب کے گیت کو پرائے دیس میں کیسے گائیں وہ لوگ سیون کا گانا ابھی گاؤ پرابو کیسا پرابو ہے ہمارا جہاں پہ پرابو کی ستودھی پرسنسہ ہے وہاں پہ وہ بیراجوان ہے جہاں پہ ایک یا دو بیراجوان ایک یا دو رہتے ہیں ایک کٹے ہوتے ہیں پرابو کی ستودھی کرتے ہیں ایک دھیان سے ایک من میں پرابو کو بلاتے ہیں وہاں پہ پرابو نے بولے کہ میں بیراجوان ہوں جہاں بھی پرابو کی ستودھی کرو وہاں پرابو کی اپستیتی ہے وہ لوگ اگر وہاں پہ بیرا بجا کے کچھ گانا گاتے تو پرابو کی اپستیتی ہے سیون یہاں پہ وہاں پہ ہوگا لیکن وہ لوگ بول رہا ہے کہ سیون تو وہاں پہ ہم لوگ سیون چھوڑ کے آئے ہیں وہ لوگ سبارن کر رہے ہیں سیون کو سیون ادھار ہے یہاں پہ سیون نہیں ہے میرے پریوں یہ اس کا بیگران اور تھوڑا میں بولنا چاہتا ہوں اس کا بیگران تھوڑا میں بولنا چاہتا ہوں سیون کو کیوں وہ لوگ سمانان کر رہے ہیں آپ لوگ کا پتہ ہے پرہو نے داؤج جب بولا ہے کہ میں آپ پرہو کے لئے ایک مندر بناوں گا پرہو نے وہاں پہ خوش نہیں تھا مندر کے لئے پرہو خوش نہیں تھا یہ لوگ سیون کی سمارن کر رہے ہیں کیونکہ سیون میں ان کا مندر ہے سیون میں پرہو کا جاگہ ہے سیون میں پرہو کا اپاستیتی ہے سیون میں پرہو رہتے ہیں سیون میں ہم لوگ پرہو کے اپاسنا کرتے ہیں سیون میں ہم لوگ بلی چڑھاتے ہیں یہ لوگ کا دھیان سیون میں ہے اور جب جاؤج نے بولا ہے کہ میں آپ کے لئے ایک مندر بناوں گا کا پراہبو نے خوش نہیں تھا کیوں پراہبو خوش نہیں تھا پراہبو کا مرجی یہ نہیں تھا کہ ایک جاگہ پہ ایک مندر بنائیں گے جہاں پہ اُس کا اُبوستیتی لیمیٹڈ ہو لیکن وہ چاہتا ہے کہ تابر نکل تابر نکل مطلب کیا ہے وہ جو تمبو جو پراہبو میں پراہبو کا جو اپاس نہ ہوتا ہے تابر نکل کو کیا بہتا ہے مجھے پتہ نہیں یہ ہندی میں تمبو تمبو اکی ٹھیک ہے ملا پبالا ملا پبالا تمبو ملا پبالا تمبو پراہبو چاہتے ہیں ملا پبالا تمبو کیوں ملا پبالا تمبو پراہبو چاہتے ہیں کہ تم جہاں جہاں جاؤ گے میں وہاں جاؤں گا ملا پبالا تمبو ایک جگہ پہ نہیں رہے گا وہ دوسرا دوسرا جگہ پہ رہے گا تم جہاں جاؤ گے وہاں پہ پراہبو کو پسٹ رہے گا لیکن جب مندر بناؤ گے ایک جگہ پہ آپ لوگوں کو جانا پڑے گا وہاں پربو کو بھیٹن کرنے کے لئے پربو کو بلی چڑھانے کے لئے پربو کا سودھت پسند کرنے کے لئے اسی لئے وہ اس کے لئے لوگ سال میں تین بار جاتے ہیں سال میں سات بار جاتے ہیں یا سال میں ایک بار جاتے ہیں وہ لوگ جائے کے سیون کو ہی سمورڈ کر رہے ہیں وہ لوگ بول رہے ہیں کہ سیون تو ہمارے پاس نہیں ہے ہم لوگ کے پاس ابھی سیون نہیں ہے سیون وہاں ہے چھوڑ کے آئے ہیں ہم لگ بیدے سی جگہ پر پرائے دیش میں ہم لگ کیسا کر کے سیون کا گناہ آئیں گے میرے پھریوں ہم لگ بھی ایسا ہو جاتے ہیں جب چرچ جاتے ہیں سب کوئی ستی پرسند سے کر رہے تو ہم لگ ستی پرسند سے کر لیں گے لیکن جب ہم لگ اپنا گھر میں رہتے ہیں اُس سمائی کیا ہے کہا ہے وہ ملط گتنبو نہیں ہے ہم لگ سیون کے بارے میں ہی سوچ رہا ہے سیون کے بارے نہیں سوچ رہا ہے پرابو کے یہ اچھا نہیں تھا سیون وہ جو مندیر پرابو کے اچھا تھا کہ وہ ملا بلا تمبو پرابو کے اچھا تھا اس لئے پرابو نے کہا تم جہاں جاؤگے میرا اپوستیتی وہاں رہے گا تم جہاں جاؤگے میں جاؤں گا تمہارے ساتھ تم لوگ جہاں جاؤگے میں تمہارے ساتھ ہی رہوں گا انت تک میں تمہارے ساتھ رہوں گا پرابو چاہتا ہے ہم لوگ چاہاں جائیں گے چاہاں مدر پرتس جائیں پرابو وہاں پہ ہوں گے چاہاں وہ اوڑیس آئیں گے پرابو یہاں پہ ہوں گے جہاں بھی آپ پرابو کے ستوتی کرو پرابو کے اپستیتی وہاں پہ ہے تو وہ ہے پرابو کا مندیر ہے پرابو کا اپستیتی وہ ہے جہاں پہ آپ لوگ پرابو کا سمارن کرو لیکن یہ لوگ سیون کو لیمیٹیڈ بنا دیئے اس لئے لوگ کو ابھی گاہ نہیں پا رہا ہے یہاں پہ بابیلور میں یہ لوگ بول رہا ہے کہ ہم لوگ کیسا گائیں گے پرائدس میں ہم لوگ تو سیون کو چھوڑ کے آ گیا ہے ہم لوگ تو مندیر چھوڑ کے آ گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ پرمیشور کو وہاں چھوڑ کے آئے ہیں یہاں پہ کیسا گائیں گے پرمیشور کا گنا میرے پریوں پرابو کے پرسنسہ کرنا ستوتی کرنا کسی جاگہ ایمپورٹن نہیں ہے پرابو کا اپستیتی ایمپورٹن ہے آپ کیا پرابو کے اپستیتی میں ہیں کیا آپ پرابو کے اپستیتی میں رہتے ہیں کیا اگر آپ پرہوک دے اپستیتی میں ہیں چاہے آپ کہاں بھی رہو وہاں پہ آپ پرہوکستی کر پاؤ گے آپ جہاں بھی جاؤ اب اسرائیل کے بارے میں دیکھئے جب وہ ملہ بلہ تنبو وہ لوگ بنا رہے تھے جب لوگ پہاڑا میں جنگل میں جا رہے تھے پرہوکا اپستیتی میں تھا پرہوکا اپستیتی میں تھا اور جب بھی وہ لوگ پہاڑا میں اپر میں تھے اس میں پرہوکا اپستیتی جب وہ لوگ تارائی میں آئے پرابو کا اپاستی تھی جب لوگ وہ وار کیے ہیں یود کیے ہیں اس طرح میں بھی پرابو کا اپاستی تھی جب وہ اس کو چاروں طرف نے ان کا ستروں گھر دیئے اس طرح بھی پرابو کا اپاستی تھی پرابو کا اپاستی تھی کسی لیمیٹر جاگہ پہ نہیں ہوتا ہے شیون مت سوچئے ملا والا تمبو کو سوچئے اب جہاں بھی جاؤگے پرابو کا ستوتی کیجئے وہ ملا تمبو بنائیے پرابو میلا تمبو میں رہنے والا پرابو ہے ہمارے ساتھ رہنے والا پرابو ہے ہم کو بھی ویسا بول دیا کہ تم لوگ ہمارا مندی ہے پرابو کا مندیر ہم لوگ ہے وہ شیون نہیں ہے جہاں بھی ہم لوگ ستوتی کر پائیں گے پرابو کا اپاستی تھی جہاں وہاں پہ آ جائے گا جہاں بھی آپ لوگ پرابو کے نام لے کے بکاریں گے میرے پریو بھائیو وہ جاگہ نہیں ہے پرابو کی ستوتی کرنے کے لیے کچھ جاگہ نہیں ہے پرابو کی ستوتی کرنے کے لیے